اسلام علیکم خاتین و حضرات سلسلہ جاری ہے انگریزی کا پاکستان میں اس کا جو بری حالت ہے اس کی وجوہات تلاش کرنے کا کہ کیوں ہمارے یا ہماری جو ایڈوکیشن سسٹم ہے جس میں پریپ نرسیری لے کر آپ کا بچہ ڈی ایس ایم ایس اور ایم فیل تک چلا جاتا ہے ان اٹھارہ بیس سال جو اپنی عمر کی قیمتی وہ گزارتا ہے سکول کالوجی انیورسٹی میں اس کے باوجود بھی وہ کسی کے سامنے اپنا کوئی ایکسپریس نہیں کر پاتا تو اس کی وجوہات کیا ہے اس کی جڑے کہاں پہ جاتی ہیں اس کی سسلے کے دو پارٹس پہلے ہو چکے ہیں آج جاتے ہیں اپنے اس تیس جو نیکسٹ بجا ہے کہ کیوں اس طرح کا ہو رہا ہے ہمارے پاس بدکسپتی سے ہمارا کونسٹ جو بن گیا ہے ہمارے ماحول میں ہم سکولنگ ایڈوکیشن کالوج کسے کہتے ہیں صبح ساڑھے ساعت آٹھ بہے جانا ڈیڑھ دو بجے واپس آ جانا ٹھیک ہے بلڈنگ کے قرائے کے مالک کو قرائے دینا ٹیچرز کو سیلری دینا جو مالک ہے اس کو تھوڑے بہت زیادہ کمائی ہونا ہمارے نزدیک یہ اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں سکولنگ ایڈوکیشن لیکن اس ایڈوکیشن یا جو سرکل جو ظالمانہ بھائیہ چلنا ہے اس ایڈوکیشن سسٹم کے نتیجے میں ہمارے پاس صرف پڑھنے لکھنے والے روبوٹ ہی ہماری اداروں سے نکلتے ہیں وہ لیڈرشپ نہیں نکلتی جو مختلف فیلد میں جاگے ہمارے رہنمائی کر سکے کیونکہ نائنٹی فائی پرس ہمارے جو ایڈوکیشن لیڈرشپ اس کا یہی خیال ہے ہاں ہمارے پاس کچھ ایسے لیڈرز بھی ہیں لیڈرز کا میدہ مطلب صرف ہمارے پاس وہ بڑے بڑے وہ میگنیٹ نہیں ہیں ہمارے ایڈوکیشن لیڈرشپ میں آتے ہیں ہمارے ٹیچرز ہمارے سکول کے مالکان ہمارے سکول کے پرنسپلز یہ سارے اس میں آتے ہیں فائی پرسنٹ ان ایڈوکیشن لیڈرز میں ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے فیوچر کو اپنے بچوں کے فیوچر چیلنجز سے نمٹنے کے لئے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے لیکن وہ شکار ہو جاتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے وہ لالچ میں آ جاتے ہیں وہ بڑے رنگین قسم کے دعوے میں آ جاتے ہیں وہ لوگوں کی شخصیت میں کھو جاتے ہیں یا وہ ٹریک کیا جاتے ہیں وہ جال میں پھنچ جاتے ہیں کس کے میں یہاں پر چونکہ موضوع ایسا ہے کہ میں یہاں پر کھلا کھلا باس کروں گا اگر کوئی کسی کی دلہ ذاری ہو تو اس کے لئے معذرت لیکن کچھ جو ہمارے ایڈوکیشن لیڈرشپ میں سے کچھ ہے جو ہمارے بچوں کے لئے ہمارے ٹیچرز کے لئے وہ ٹریننگ غررہ کا بندبس کرتے ہیں تو کچھ ایسی انتہائی قابل قدر ہستیاں کچھ ایسی مخلوق مارکیٹ میں پائی جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو انسٹرکٹرز کہلاتے ہیں اپنے آپ کو ٹرینرز کہتے ہیں موٹیویسل سپیکرز کہتے ہیں اور وہ اکثر ہمیں کس شکل میں نظر آتے ہیں سوٹیڈ بوٹیڈ نیک ٹائٹ بھی اس میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں بریف کیس ہوتا ہے اچانک وارد ہوتا ہے کہ سوزوکی آٹو وغیرہ سے برامد ہو جاتے ہیں جاتے ہیں ہاں بھئی میں بوٹیویسل سپیکر ہوں میں ٹرینر ہوں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ٹیچرز کے ٹیچنگ میتھڈالوجی کی ٹیچنگ میتھڈ کو امپروف کر لیں گے لیکن یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوا آپ کسی بھی ٹیچر کے ٹیچنگ میتھڈ کو چینج نہیں کر سکتے ہر ٹیچر کا اپنا ایک یونیک ٹیچنگ میتھڈ ہوتا ہے ہاں آپ اس کی کمیونکیشن کو امپروف کر سکتے ہیں لیکن کمیونکیشن کیا ہے آچھا تو جاری بات ہے ہمارے گورنمنٹ سکول میں بھی پرائیویٹ میں تو خاص طور پر نیسری پریپ کیجی سے انگریزی شروع ہو جاتی ہے اب اس انگریزی کو سکھانے کے لیے آپ کے جو ٹیچرز کی کمیونکیشن انتہائی امپورٹنٹ ہے اگر ٹیچرز کا طریقہ کا بہت اچھا ہو لیکن اس کو کمیونکیشن اچھی نہیں ہے تو وہ ٹیچرز اس سبجک کو اور ہمارے بچوں کے فیچر چیلنجز بنانے کے لیے وہ موضوع نہیں ہے ٹھیک ہے جناب اس کو پروپر ٹرینرز کی ضرورت ہے لیکن یہ جو ہمارے ٹرینرز آ جاتے ہیں وہ چونکہ جو ٹیچنگ پروسس ہے ٹریننگ کا وہ بیڑا گھر کر دیتے ہیں یہ ٹیچرز یہ ٹرینر آتے ہیں مختلف اداروں میں اور ایک دو گھنٹے کے لیے وہ سٹیج پہ نہ چل نہ چاہی کے کھیل کر لیتے ہیں اچھل گوت کرتے ہیں اور ٹیچرز کو کیسے چھوٹ کے لیے وغیرہ سناتے ہیں حالانکہ ان کو بیسکلی فوکس کرنا چاہیے ٹیچرز کی کمیونکیشن ہے سکلز ہے کانفیڈنس ہے پرونینسٹیشن ہے ایکسنٹ ہے لیکن امیسے اکثر اس میں سے جو ٹرینرز ہیں یہ خود انگریزی میں پیدل ہوتے ہیں ان کو بس کچھ پوائنٹ یاد ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں اچھا ٹریننگ کے بعد ایک دو گھنٹے کے بعد یا ایک دو دن کے ٹریننگ کے بعد تالیاں بچتی ہیں کچھ ہمارے ٹیچرز حضرات بڑے جذبات میں آکے جو ٹرینر صاحب ہیں ان کے پاس اچھل کے چلے جاتے ہیں ان سے ان کا وزٹنگ کارٹ مانگتے ہیں ان سے فردر کے ان کی تعریف کرتے ہیں آخر میں ہمارے چائے سموسا پکوڑے ہوتے ہیں کوئی اچھا سکول اس میں تکے مل جاتے ہیں اور اس طرح ہماری یہ ٹریننگ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہمارے یہ جو یہ سارے جو کھیل ہے اس طرح چلتا چلا جا رہا ہے اچھا اس میں ہمارے پاس جو ماحول ہے ماحول کا بھی ہمارا بیڑا گا رکھیں ماحول بنینے والے کون ہوگا ماحول آپ کے جو پرائیمری رسپانسیبیلٹی ہے وہ ٹیچر کی ہے اچھا میں خود چونکہ ٹیچر ہوں مجھے پتا ہے یہ جو جب پہ ہم ٹیچر کا نام لیتے ہیں تو ایک ریاکشن ہو جاتا ہے بھئی آپ ٹیچر کو دیتے کیا ہو ٹیچر کی سیلری نہیں ہے ٹیچر کو یہ پرابلم ہے ٹیچر کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا بھائی میرے وہ علیدہ پرابلم ہیں اگر ہم اس کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو سارا سارا ایڈیوکیشن پرائیسس ٹھپ ہوکے رہ جائے گا لیکن ماحول بنتا ہے ایسے ٹیچر سے مثال کے طور پر کہ میں انگریزی پڑھا رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے بچے کو بچیوں کو ساتھ خون ماف ہیں وہ آپ کے پاس آتے ہیں سیکھنے کے لئے آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنا ماحول خود بنائیں گے ہم ٹیچرز کے ذمہ داری ہے میں اگر انگریزی پڑھا رہا ہوں تو میں انگریزی خود بولوں گا انگریزی میں لوگوں کو انکریج کروں گا انگریزی اس طرح کے لئے رول موڈل بنوں گا اس سے ماحول بنے گا اس کے لئے ضروری ہے کہ مجھے خود انگریزی آتی ہو نمبر ٹو مجھے انگریزی کو پڑھانے کا طریقہ بھی آتا ہو مجھے خود انگریزی آتی ہے لیکن مجھے پڑھانے نہیں طریقہ نہیں ہے تو اس سے ماحول نہیں بنے گا اچھا تیسری جو قسم ہے مجھے انگریزی آتی بھی ہے مجھے پڑھانے آتا بھی ہے لیکن مجھ میں خلوص نہیں ہے وہ سنسیرٹی فرنٹینشن وہ نہیں میرے پاس بھئی مجھے سیلری مل رہی ہے مجھے اپنے تیسری مل رہی ہے لوگ جائے بھاڑ میں کوئی سیکھے نہ سکے یہ وہ انٹینشن ہے کیونکہ اکثر لوگ مجھے تو اپنا تی ای دی اے مل رہی ہے مجھے اپنی سیلری مل رہی ہے انکرمنٹ مل رہی ہے مجھے پروموشن مل رہی ہے مجھے چھٹی مل رہی ہے مجھے وہ پروپر ریسپیکٹ مل رہی ہے مجھے چائے سکرٹ پینے کے لیے وہ بریک میں مل جاتی ہے تو وہ کچھ ایسے میرے دوست ہوتے ہیں جو سبجیکٹ کمانڈ بھی رکھتے ہیں ان کو ٹیچنگ میتھوڈ کے پاس لگنے سنسیریٹی نہیں ہوتی جس کے لئے سے وہ ماحول ہی بنتا اور ماحول اگر نہ ہو تو آپ کے گرامر وکیبلری ریڈنگ رائٹنگ ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ماحول اسی طرح رہتا ہے اور جس کے لئے سے آپ کے بچے انہوں میں وہ کونفیڈنس نہیں آتا اچھا نیکس ہمارے انگریزی کا بیڑا غور کونے کا ایک تو تو من من کریں گے تو پھر بات نہیں ہوگی اگر میں احترام کی وجہ سے ڈرتا جرتا کہ ہاں بھئی اس کی ذمہ داری ہے ہاں سب کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے میں ایک ٹیچر ہوں تو ٹیچر ہونے کے ناتے میں ٹیچر کی بات کروں گا ٹھیک ہے جنب ہمارے ٹیچرز میں نالجھ کی کمی ہے آپ ہمارے سیونٹی ایٹی پرسٹ ہمارے ٹیچرز کے اگر آپ تلفز سن لیں آپ کانوں کو ہاتھ لگ رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں کچھ چند دو چار الفاظ اگر جو اس طرح سے وہ بولتے ہیں تو وہ اگر میں گنوانگو وہ ٹیچر اپنا آپ کو پہچان جائیں گے اس لئے میں ان ٹیچرز کے احترام کے وجہ سے ان کے وہ تلفز کے وہ الفاظ نہیں یہاں پہ بولا کہ سر شرمندی کے سر جھک جاتا ہے کہ یہ کیسے ٹیچر ہیں گے اور ان کے یہ جو غلط تلفز ہے ان کے پاس جو علم کی کمی ہے ان کو وقابلی کے نہیں پتا ان کو گرامر کا نہیں پتا ان کو پرونسیشن ایکشن بڑی کچھا ہوتا ہے ان کا تو وہ سٹوڈنٹ ان کو پر ہستے ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس اگر آپ صحیح نہیں پڑھاتے تو سٹوڈنٹس کے پاس صحیح نولیج سیکھنے کی ان کے لئے پر اور بھی دروازے ہیں وہ ٹک ٹاک سے سیکھتے ہیں وہ فیس بک سے سیکھتے ہیں ان کو یوٹیوب وہ کریٹ کومنٹی بھی سنتے ہیں وہ نیوز بھی سنتے ہیں سین این بی 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 بھی سنتے ہیں وہ کافی اچھے ان کو سننے کو ملتا ہے تو ہمارے ٹیچرز کے پاس نولیج کی کمی ہے دوسرا پیشن جذبہ نہیں ہے جنون نہیں ہے اس کو اور بھی ریزرگ اگر وہ جنون اور پیشن نہیں ہے تو وہ تو بنیادی وجود ہوتا ہے وہ ہاتھ تو ہے کہ کچھ ٹیچرز کے پاس اگر سیلریز ہیں انکریمنٹ ہے ٹی اے ڈی اے ہے ان کے پاس چھٹیاں ملتے ہیں تو وہ لاپرواہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پڑھانے کی ضرورتی کیا ہے ہمیں سب کچھ ایسے ہی مل رہا ہے اچھا دوسرا طرف اگر پرائیویٹ سکول میں جائیں ان کی تنخواہ نہیں ہوتی ان کے مراعات نہیں ہوتی ان کو اپریشیشن نہیں ہوتی ان کے پاس اوورلوڈ ہوتا ہے ایک ایک تیچرز اگر آپ پانچ پانچ چھے ساتھ ساتھ اگر آپ پیرڈ لیں گے تو وہ پیشن جنون کا سوال ہی پہ دینی ہوتا ٹھیک ہے جناب تو ابھی تک یہ وجوہات کا سلسلہ جاری ہے ٹھیک ہے اگلا جو آخری حصہ ہوگا تین پارٹ اس کے ویڈیو کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا اگلے ویڈیو میں نکوش کریں کہ ہم ان کا حل تلاش کریں اور حل سے مجھے آپ کو پتا چل جائے گا کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ بسی کی پگری اچھا لوں میرے لئے سب میرے لئے قابل احترام ہیں لیکن ہی ہم سے جو لائپس ہو رہا ہے جو ہم سے یہ غلطی ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا without this we cannot earn a living that we can safely call as a rightful like this okay sir so take care of yourself if I make any mistake I'll be happy to learn from you please do just try to find out that mistake in my in the comment section of my youtube and facebook we'll continue to the next section and we will try to find out the solution to this problem how we can stop this mess being made of of english language right sir so take care of yourself keep me remembered in your prayers and next is going to be the last part of this video take care Allah afees